مجالس کا بزرگ شامل ہیں اور متقی بھائی پراس بھائی بہت بہترین پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے بہت بڑی جسارت ہوئی لیکن پھر بھی میری حوصلہ افضائی کے لیے عوضہ بلندر صلوات اللہم صلح اللہم محمد و عوضہ محمد کہ بہت اچھا پڑھ رہے تھے حیدر بھائی دوستی کے بارے میں تو ہمیں بھی ہمارے استاد کے ایک بات یاد آگئے کہ بدھے چراب پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں یہ رسم اپنے قبیلے میں افتداد سے ہے ہم تو اس قبیلے سے ہیں کہ جہاں پہ ذکرِ علی پہ مسکراتے چہرہ دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں دوست کا چہرہ یا دشنان کا چہرہ صلان اللہم صرف دو مسرے تاکہ وہ محفل کا آغاز ہو جائے جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا تو کیا ہوگا کہ جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا ہیدر کا نام ہوگا ہیدر کا نام ہوگا الہی آمین الہی آمین الہی آمین یہ دعا ہے یہ دعا ہے کہ کیا ہوگا پھر وسیعت کیا ہے کہ خا کے شفا کے ٹکڑے آنکھوں پہ میری رکھنا ہدا کرنا اور نام پر جتن کا میرے قفن پہ لکھنا کیا بات ہے جیتے رہیے 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 خدا عجر دے پھر ذکر مسائب کی طرف وہ بھی بہت ہی مختصر سے اور جلدی جلدی میں آرام سے پڑھئے ملکوت آسکیں گے منکر نکیر کیسے مجھ کو درا سکیں گے جبکہ میری لہد میں میری لہد میں میری لہد میں ہو جیتے رہیے جیتے رہیے جیتے رہیے جیتے رہیے یہی ہوگا کہ جبکہ میری زندگی ہم سب کے جو بھی جانا تو اتنے سب نے ہے لیکن یہ جانا ہی بڑا عزت کا جانا ہے کہ جائیں اس دنیا سے تو علی علی کر کے ہمارا تو بچہ آتا ہے تو جاتا ہے تو علی علی کا نام سن کے کہ ہماری مجلس ہمارا ہمارا موت بھی بنتی ہے باعث مجلس ایک مجلس کا اضافہ ہو جاتا ہے اگر کوئی مومن مرتا ہے تو ایک اور مجلس کا اضافہ ہو جاتا ہے سلوات پڑھے محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد والے محمد اسی طرح سے بزرگ نوحہ خان ہے ہم نے بھی انہی کے سامنے تحیزانوں کیا تو اسی استاد سے جو کچھ سیکھا تو انہی کا ہی ہے کہ دیکھیں دو لوگ ہوں یا ہزار لوگ ہوں جس طرح سے نوحہ ایک اردو کا فن ہے نوحہ ایک اردو کی پوری وصف ہے اردو کے اندر آپ پڑھتے ہیں مرسیاں نگاری تو نوحے کے اندر شرط ہوتی ہے کہ آسو نہ ہوں تو وہ نوحہ نوحہ نہیں رہتا آسو نہ ہوں تو وہ نوحہ نغمہ ہو سکتا ہے وہ کوئی بوہم ہو سکتی ہے وہ کوئی گیت ہو سکتا ہے غزل ہو سکتی ہے وہ نوحہ نوحہ نہیں رہتا تو نوحے کی شرط ہے آسو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنے آسووں کو اس بی بی کے آسووں میں شامل کریں وہ بی بی جو آج تک اپنے حسین کو روتی ہے ہمارے آسووں کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن سیدہ فاطمہ تزہرہ اپنے رومان میں بجھگا دیکھے ان کو ہمارے آسووں کو قیمتی بناتی ہے یسرب میں آئی خواب میں زینب کیوں بدو ماتھا بھراتا خون میں سر پر ردا نتی تھوڑی سی تمہید ہے یہ قافلہ آربین میں لوڑ کے آتا ہے بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وآلہ قبر امام حسین پر خود کو گراتی ہیں کہتی ہیں کہ اس قبر کا مجابر کون ہے کہا جابر بن عبداللہ انساری ہے بی بی کہتی ہیں کہ میں اس کے پاس جانا جاتی ہوں بی بی وہاں تک آتی ہیں جابر بی بی کو آتے دیکھتے ہیں یہ ان کی ویزن ان کا نظر کافی ختم ہو چکی تھی بی بی کو آتے دیکھتے ہیں اٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں سیدہ مجھے حکم کیا ہوتا میں آ جاتی بی بی کہتی ہیں کہ جابر تمہیں دعا دینے آئے ہوں جب میں گیارہ محرم کا رخصت ہو رہی تھی تو یہ قبر پر کانٹے تھے پتھر تھے بھائی کے لاشا پہچانا نہیں جاتا تھا جابر میں واپس آئی ہوں یہ قبر بہت صاف ستری ہے ایک کانٹہ نہیں ہے ایک پتھر نہیں ہے جابر میں زمانت دے ہوں کہ تمہیں اس خبر کی مجابری کے سلسلے میں رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی میرے بابا اور تم روز محشر دو انگلیوں کی طرح ہوگے جابر یہ دعائیں سنتا ہے روتا ہے کہتا ہے بی بی میں دعاوں کا حق دار نہیں ہوں مجھے نہیں معلوم کون ہے لیکن رات کے اندھیرے میں ایک بی بی آتی ہے ضعیف معلوم ہوتی ہے کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے پسلیوں پہ ہاتھ ہوتے ہیں کالا برکہ اوڑے کہتی ہے حسین چکیاں پیس کے میں نے تمہیں پالا تھا یہ کون بی بی ہے یا سرب میں آئی خواب میں زینہ کی یوں بطول ماتھا بھرا تھا خون میں سر پر ردا نہ تھی تو زینہ نے پوچھا کسے کے لہو سے جب ہی حیلال امہ ارے تم پر تو آفت سفرے کر بھلا نہ تھی تو رو کر کہا بطول نے تم یاد تو کرو تم اپنی یاد کو ذرا آباد تو کرو کس وقت کس جگہ میں شریکے ازانہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی زینہ سفر میں ساتھ تیرے ماں کہاں نہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی کہ رخ صاحب کو آیا خیمے میں جب بنے بوتراب تھامی تھی تم نے جسے کھڑی مظلوم کی رکاب کیا ساتھ ساتھ گھوڑ کے مہننگے بھارتی یہ ماں کہاں نہ تھی اور جب تو گری تھی بھائی کہ لاشیں پہ اٹھ سے نہ پے پا تم سوار تھی محضور حسن میں تھے تو کیا والے کھولے لاشیں پہ خیر محضور حسن میں یہ ماں کہاں نہ تھی کہ روئی تمہارے ساتھ وہاں نئے کی لاش پہ اکبر کی لاش پہ زینب میں کس شہید کی صاحبِ عزانہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی یسراب سے تابہ ماریا مربا سے تابہ شام ہمراہ تھی قدام با قدم ساتھ غامل خان زینب کہیں حسین سے زہرہ جو دانا تھی یہ ماں کہاں نہ تھی تو زینب نے عرض کی کہ فجا کہتی ہے جناب میں سن رہی ہوں جو با خدا کہتی ہے جناب اے والدہ ہمیں خبر درست پا نہ تھی یہ ماں کہاں نہ تھی امسال بھی نجاف کا ارادہ یہ ماں کہاں نہ تھی موسیقا